ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں تیسرا جو ہے خلق زمیم ہے وہ ہے زیادہ غصہ کرنا تو بیجا غصہ کرنا جو ہے یہ وہ اخلاق زمیمہ میں سے ایک ایسا روحانی مرض ہے جو انسان کی ظاہر اور بات دونوں کو تباہ کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں قوت حوائیہ رکھی ہے مادہ رکھا ہے اور قوت شاویہ رکھی ہے خواہش اور شاویہ کی خواہش رکھی ہیں اور اس کے پھر دو قسمیں شاویہ بطنیا یعنی پیٹ کی خواہش رکھی ہے یعنی کھانا پینا اور پھر شاویہ فرجیا یعنی شرمگاہ کی خواہش رکھی ہے یعنی جنسی تقاضی انسان کے تو یہ انسان کے اندر قوت اللہ نے رکھی ہیں ان میں سے ایک ہے قوت غزبیہ تو قوت غزبیہ کہتا ہے کہ انسان غصہ اور جلال اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور یہ غصہ اور جلال اصل میں اللہ تمہارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی مفادات کے تحفظ کے لیے انسان کے ذاتی تحفظات ہوں اجتماعی تحفظات ہوں مذہبی تحفظات ہوں اخلاقی تحفظات ہوں ریاستی و ملکی تحفظات کیلئے اصل میں غصہ جو ہے یہ اصل میں غصہ ایک شکاری کتہ ہے ایک شکاری کتہ ہے جیسے شکاری کتے کو انسان صدا لیتا ہے تو آپ کو کتنے بینیفیٹ دیتا ہے کبھی ہیرن پکڑ کے لارہا ہے کبھی خرگوش پکڑ کے لارہا ہے پھر یہ کہ چوکی دارہ کر رہا ہے تو چور اچکوں سے آپ کو بچا رہا ہے تو اصل میں غصے کی مثال اصل میں وہ شکاری کتے کی ہے ہاں شکاری کتہ جو صدا لیا جاتا ہے تو وہی کتہ آپ کے لئے بینیفیٹ ہے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے بلکہ بینیفیٹ اور منافع لے کے آتا ہے اور اگر اس کو صدا ہوا نہیں ہے گری کوچوں کا کتہ بنا رہا تو ہر جگہ مو مارے گا ہر چیز کو جپٹے گا تو نیتیہ یہ مثال غصے کی ہے تو غصے کو اگر آپ نے صدا ہے نہیں اس کی تحذیب نہیں کی اس کے کونے خدرے کاتے نہیں اور اس کو ایک ذابطے کے تحت استعمال نہیں کیا تو یہ غصہ پھر ہر ایک کو پر برسے گا وہ اس وقت یہ نقصان دے ہے انسان اپنے ذات کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی تو غصے کو جڑ سے ختم کرنا مطلوب نہیں ہے کہ جڑ سے ختم کر دیں کہ جڑ سے اگر غصہ ختم ہو جائے تو یہ زندگی کے بہت سے مفادات ختم ہو جائے گی انسان کے در ناموس اور ہمیت کا غیرت کا تصور ختم ہو جائے گا انسان کی ہمیت اور غیرت غصے کی وجہ سے تو ہے انسان کسی نے یہی معنی ہے کہ مذہبی غیرت نبی پاکسل سلم پر کسی نے ناموس رسالت پر ہارٹ ڈال دیا تو مومن کا غصہ ہی تو ہے جو اس کا تحفظ کرے گا اگر آپ کو غصہ ہی نہیں آتا آپ کہیں کوئی بات نہیں یاد ہے کہ آپ کی کوئی چیز اٹھا کے لے گے آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا تو اس شخصی ملکیت کا تصوری ختم ہو جائے گا یہ تو غیر فطری بات ہو گی غیر فطری بات ہو گی آپ کے بی بی بچوں بھی کسی نے ہارٹ ڈال دیا آپ کو غصہ ہی نہیں آ رہا تو آپ کی ناموس برباد ہو رہی ہے آپ کو غصہ ہی نہیں تو غصہ جڑ سے ختم کرنا مقصود نہیں ہے اس لئے دین اسلام میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس تربیت کی دنیا میں ازالہ اور امالہ ازالہ مقصود نہیں ہے امالہ مقصود ہے ازالہ کا مطلب وہ چیز جڑ سے ختم ہو جائے تو غصہ کو جڑ سے ختم کرنا مقصود نہیں ہے امالہ مقصود ہے یعنی اس کو موڑ دینا اس کو گئی حق بات کی طرح موڑ دینا گوئی کہ جائز بات پر غصہ آئے ناجائز بات پر غصہ آئے یعنی جائز غصہ ہو بے جا غصہ آئے بلا وجہ آپ بے بات غصہ کر رہے ہیں تو یہ ہے تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین گھونٹ جو مومن پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے کہ انسان کو غصہ آگیا اور غصے کو جاری بھی کر سکتا ہے لیکن اس نے صبر و تعمل کر کے اس کو پی لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کیا بہترین گھونٹ ہے اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ بیوی بچوں پر جن پر انسان غصہ چلا سکتا ہے اور اس کو غصہ آگیا کسی بات پر لیکن اس نے صرف محض اللہ کے لیے اس کو برداشت کے لیے خاموش ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت آسان کر دیتے ہیں یعنی اتنا غصے کو ضبط کرنے کا ہوا ہے اب غصے کو ضبط کیسا کیا جائے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ریاضت اور مجاہدے سے انسان غصے کی تعذیب کرے مجاہدات کیے جاتے ہیں ریاستیاں مشکے کی جاتی ہیں اور وہ علیہ اللہ کی جو ہے کوئی ایک طریبیت گاؤں میں بیٹھ کے انسان وہ مشکے کرتا ہے کہ جس سے ریاضت اور مجاہدے سے اس کے غصے کی تعذیب ہو جاتی ہے وہ محضب ہو جاتا ہے جیسے امام غدالی فرمایا شکاری کتا ہے اس کے آپ جب تعذیب کر رہے ہیں اس کو شکار پر چھوڑتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں کہ اس نے شکار کھا لیا یا پورا میرے پاس لیا ہے کھا لیا تو اس کی پھر سرزنش کرتے ہیں اس کو ڈانٹتے ہیں اس کو سزا دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ سمجھ میں آجا کہ ہاں مجھے شکار کھانا نہیں تھا مجھے مار کے اس مالک کے پاہ لے کے آنا تھا یہ تربیت ہوتی ہے تو یہ ریاضت مجاہدے کے ساتھ غصی کے تربیت دوسرا تعملہ اور زبد کے ساتھ تعملہ زبد انسان اپنے اندر پیدا کرے تو تعملہ زبد جب پیدا ہوگا تو اس سے یہ غصہ کنٹرول میں آئے گا اس کے پھر آگے دو طریقے ہیں ایک علمی علاج ہے علمی علاج محمد حدالی فرماتے ہیں یہ کہ انسان یہ تصور باندے کہ بھی مجھے غصہ آ کیوں رہا ہے مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ دیکھو ایک میری مرضی ہے ایک اللہ کی مرضی ہے تو یا اللہ کی مرضی چل گئی میری مرضی نہیں چلی تو غصے کا مطلب یہ ہو کہ آپ در پردہ اللہ کی مرضی پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی کیوں جب چل گئی میری چلنی چاہیئے تھی تو گویا ہے کہ اللہ کی خدایی پر آپ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ گویا ہے کہ یہ کتنی بڑی غصہ خیوہ بیدبی کی بات ہے تو انسان اس پر سوچے اور دوسرا یہ کہ انسان کو جب غصہ ہے تو یہ سوچے یا جس پر میرا غصہ آ رہا ہے اس پر میرا کیا حق ہے یہ میری بیوی ہے اس پر میرا کیا حق ہے اس کو زندہ کس نے رکھا ہے میں نے نہیں اس کو یہ کھلاتا پھلاتا کون ہے میں نہیں اس کو پیدا کس نے کہا ہے میں نے نہیں اللہ نے سب کی چیئے میں تو ایک واسطہ اور ذریعہ ہوں کہ اللہ کی نعمتیں اس وقت پہنچا رہا ہوں اور غصے میں میری حالت یہ ہے کہ میں جناب اس پر سر پھونڈے کو تیار کر رہا ہوں اور جبکہ میرے اوپر ایک ذات ہے جس کا مجھ پر اتنا بڑا حق ہے کہ اس نے پیدا مجھے کیا آپ مجھے کھلایا آپ مجھے پلایا اور آج تھے مجھے زندہ سلامت اس سے رکھا ہوا ہے اس کا اتنا مجھ پر حق ہے اور میں صبح شام اس کے خلاف کرتا ہوں اور وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تو اگر وہ کچھ مجھے کہنے لگے تو مجھے پکڑ کے فنا کر دے جب وہ اتنا بڑا تعمل کر رہا ہے اتنا کچھ دینے کے باوجود تو یہ تو میں نے تو اس کو دیا بھی کچھ نہیں تو مجھے بھی تعمل کرنا چاہیے تو جب یہ مشک کرے گا تو اس کے علمی طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر یہ چیز بٹھا دیں گے کہ غصہ کرتے ہو سوچے گا اور اس کے بعد اس کو تعمل ضبط کی مشک کے اندر بلکہ حاصل ہو جائے گا اس طرح سے کریں پھر عملی علاج ہیں عملی علاج ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عوض باللہ من شیطان رجیم پڑھیں کیونکہ غصہ شیطانی اثر سے ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ اس کو چکا مارتا ہے اور شیطان خون کے اندر جو ہے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تو یہ عملی علاج کے عوض باللہ من شیطان رجیم پڑھیں اور اپنی حالت کو بدل لیں وضو کر لیں تو مختلف طریقے بتائیں تو یہ طریقے ہیں تو یہ غصہ اس کو اس طریقے سے آپ محضب کر لیں گے جب وہ محضب ہو جائے گا تو پھر وہ جو ہے گویا کہ بے جا غصہ نہیں ہوگا بلکہ ایک جائز جگہ پر غصہ ہوگا جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی بہت اچھی معاشرت کے ساتھ گدرے گی ٹھیک ہے جزاک اللہ حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی